اسرائیل حماس یدھ میں اسرائیلی سینہ کو کمزور کرنے کے لیے حجباللہ شروعات سے ہی اتری اسرائیل پر راکٹ، ڈرونز اور مسائل سے حملے کر رہا تھا اور جب 13 اپریل کی رات کو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو اس حملے میں بھی حجباللہ نے ایران کا ساتھ دیا تھا لگاتار ہو رہے ہیں حملوں کی وجہ سے اسرائیلی سینہ کا حجباللہ کے ساتھ ٹکراو بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ آئیڈی ایف نے لیبنان کے بھیتر ایر سٹرائک کر حجباللہ اور حماس کے کئی بڑے نتاؤں اور کمانڈروں کو ڈھیر کیا ہے جس کی وجہ سے حجباللہ اسرائیلی سینہ پر اور زیادہ بھیشن حملے کر رہا ہے اور اب اسرائیلی سینہ اور حجباللہ کی سیدھی آمنے سامنے کی بھیڑنت ہوئی ہے دراصل حجباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آئیڈی ایف کی گولانی بریگیڈز اتری اسرائیل سے لیبنان کے بھیتر گھوسائی تھی جس کی حجباللہ کے لڑاکوں کے ساتھ زبردست بھیڑنت ہوئی ہے اور اس بھیڑنت میں اسرائیلی سینہ کے جوان مارے گئے ہیں اور گھائل ہوئے ہیں اس کو لے کر حجباللہ نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا کہ قریب سے نظر رکھنے اور دشمن سینہ کے سمبھاوت گتیویدھی کے بعد حجباللہ کے لڑاکوں نے تل اسماعیل علاقے میں کئی ویس فوٹک بچھا دیئے تھے جیسے ہی گولانی بریگیڈ نے بورڈر پار کیا اور وہ بارود والی جگہ پر پہنچی ویسے ہی بارود کو ڈیٹونیٹ کر دیا گیا جس میں گولانی بریگیڈز کے کئی جوان مارے گئے اور گھائل ہوئے ہیں وہی دوسری طرف اسرائیلی میڈیا نے بھی آئیڈی ایف کے جوانوں کے گھائل ہونے کی بات کہی ہے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان جوانوں میں ایک گمبھیر روپ سے گھائل ہوا ہے اور حجباللہ نے دکشنی لیبنان بورڈر والے علاقے میں یہ بارود بچھایا تھا جس کی چپیٹ میں آئیڈی ایف کے جوان آگئے تھے اسرائیلی نیو جیجنسی ہارتیج نے بھی اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی سینہ کی دکشنی لیبنان میں گتیویدھی کے دوران ایک اگیات سروت کے ویس فوٹک میں اسرائیلی سینک گھائل ہوئے ہیں ان میں سے ایک جوان کی حالت گمبھیر ہے دو مدھیم روپ سے اور انے معمولی روپ سے گھائل ہوئے ہیں سینہ نے اس بات کی جانکاری دی ہے اسرائیلی میڈیا نے اس بات کی بھی پشتی کی ہے کہ گھائل ہوئے جوان گولانی اور یالام بریگیٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان جوانوں کو ہیلیکاپٹر کے جریے گھٹنا ستھل سے ریسکیو کر کے اسپتال لے جایا گیا ہے اس سب کے بیچ آپ کو بتا دے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب آئیڈی ایف کو اس طرح کے ویس فوٹک والے جال میں بھسایا گیا ہو اس سے پہلے گازہ میں بھی ہماس کے لڑا کے خندر بنے مکانوں اور سورنگوں میں ویس فوٹ بچھاتے آئے ہیں اور وہ آئیڈی ایف کو بھرمیت کرتے ہوئے ویس فوٹک والی جگہوں پر لے جاتے ہیں اور جیسے ہی آئیڈی ایف وہاں پہنچتی ہے باروت فٹ جاتا ہے جس میں اسرائیلی سینہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے